ایسا ممکن نہیں ہے کہ بغیر کسی منزل کو تیہ کیے آپ کسی مقصد کو حاصل کر سکیں کیونکہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا أَن تَبَقًا کہ تمہیں سیڑھی بس سیڑھی اپنی منزل پر پہنچنا ہے کہ زندگی کے اندر کتنے مراحل انسان کی زندگی کو گزرتے ہیں بچپن سے لے کے لڑکپن لڑکپن سے جوانی جوانی سے اُدھیڑپن پھر بڑھاپا تو گویا کہ یہ پوری کی پوری زندگی اس کی تجربات کی زندگی ہے اور یہ شب و روز کی عجیب و غریب نشیب و فراز دیکھتے ہوئی اپنی زندگی کے منازل کو تیہ کرتا ہے اس لئے قرآن نے کہا کہ تمہیں ضرور بزرور یہ زندگی کی سیڑھییں تیہ کرنی ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ زندگی کی یہ سیڑھییں تیہ کیے بغیر تم کسی منظر پہ پہنچ جاؤ بچپن ہوگا تو راحت بھی ملے گی اور تکلیف بھی آئے گی جب دانت نکلیں گے تو تکلیف اٹھاؤ گے کبھی آنکھیں خراب ہوگی کبھی پیچس لگیں گے اور بیچینی تم پہ ٹوٹے گی اور کبھی لڑکپن آئے گا تو چوٹے لگیں گی جوانی آئے گی تو انسان اپنی خواہشات توڑے گا تو اس پر ٹوٹے گا بڑھاپے کے اندر الگ تکلیفیں ہیں تو گویا کہ مادی اور مانوی ایسے تجربات کی بھٹی سے گزر کے تم اپنی منزل پر پہنچو گے تو گویا کہ مقصد اگر بڑا ہے تو منزلیں بھی زیادہ ہیں مقصد اگر چھوٹا ہے تو منزلیں بھی کم ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالی نے کوئی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی معمولی سے معمولی چیز بھی کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے اور عظیم سے عظیم چیز بھی اللہ تعالی نے کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہے یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والی چونٹی کی بھی تخلیق کا کوئی مقصد ہے فضاء میں اڑنے والی اس گندی مکھی کا بھی کوئی تخلیق کا مقصد ہے کیڑے مکوڑے چلتے اور رینگتے ان کا بھی کوئی مقصد ہے یہ خالق کائنات جانتا ہے کہ اس نے کس مقصد کے تحت کونسی چیز پیدا کی ہے خود مخلوق کو دوسری مخلوق کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ چونٹی فضول پیدا کر دی یہ کیڑے مکوڑے فضول پیدا کر دیئے یہ مچھر خامخواہ پیدا کر دیئے جب مچھر کو مارنا ہی ہے تو اس کو پیدا کیوں کر دیا مکھی کو اگر بھٹانا بھگانا ہی ہے تو اس کو پیدا کیوں کر دیا کیونکہ خود ہم ایک مخلوق ہیں تو مخلوق دوسرے مخلوق کی تخلیق کے مقصد کو نہیں جان سکتی ہاں اس کے پیدا کرنے والا اس کی تخلیق کو مقصد کو جانتا ہے کہ میں نے مکھی کو اس کائنات کے اندر کیوں پیدا کیا میں نے چونٹی کو اس کائنات کے اندر کیوں پیدا کیا پھر اس مخلوق کے اندر اس کے نشیب و فراز زندگی کے اور اس کی آزا کے کیوں پیدا کیے ہیں چوانچہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے لگے ہیں تو ایک چھپکلی درخت پر تھی اس نے پشاپ کر دیا پشاپ کی چھنٹے آپ کے کپڑوں پر پڑے آپ نے کراہت کے ساتھ چھپکلی کی طرف دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ہم کلام تھے ہی جھڑ سے پوچھا اے رب زلجلال اس چھپکلی کی تخلیق کا کیا مقصد ہے تو انہیں اس کو کیوں پیدا کیا مطلب اسے پشاپ کر کے میرے کپڑے بھی نہ پاک کر دیئے اس کی تخلیق کا کیا مقصد کیوں پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیس سال سے یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ موسیٰ کا کیا فیدہ ہے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا کیوں اس لئے کہ موسیٰ کو اس چھپکلی کا کوئی فیدہ نہیں ہے اور چھپکلی کو موسیٰ کا کوئی فیدہ نہیں ہے تو ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے بارے میں ایک تخلیق کا سوال کرے کہ اس کو کیوں پیدا کیا تو یہ سوال لایانی ہے ہاں وہ خالق کائنات جانتا ہے کہ میں نے چھپکلی کیوں پیدا کی میں نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا موسیٰ کی امت کیوں پیدا کی کیڑے مکوڑے کیوں پیدا کیے خنزیر کو کیوں پیدا کیا حالانکہ اسی خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے نجسل این قرار دے دیا کہ یہ نجسل این ہے یہ اپنی ذات کے ساتھ ہی نجس ہے جیسے پشاب ہے جیسے پخانہ ہے اب اگر کوئی چاہے کہ پخانے میں سے کوئی طاہر انصر نکال لوں کوئی حلال انصر اس میں سے نکال لوں تو یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ پخانہ اپنی ذات کے اندر ہی نجس ہے آپ اس کو جتنا بھی دھولیں شفاف کریں اس میں سے کوئی ایک انصر بھی ایسا نہیں نکلے گا جو پاک اور حلال ہو بلکل اسی طریقے سے یہ خنزیر یہ نجسل این ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے نجس ہے لہٰذا اس کے اندر کوئی بھی انصر ایسا نہیں گا جو پاک اور حلال ہو سکے تو سوال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے نجسل این جانور کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے بے شک ہمارے لئے ایک سوالیہ نشان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہ جس نے خنزیر پیدا کیا جس نے کتے کو پیدا کیا جس نے بلیوں کو پیدا کیا جس نے دوسرے ہوانات پیدا کیے وہ جانتا ہے کہ ان جاروں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور یہ کس حکمت کے تحت پیدا کیے گئے